یہ دیکھو اس کے اوپر ولاٹ کو لیا ہے اس کا نام انڈیا جیتا ہے گی ویسے تو پاکستان زندہ باد لیکن کر کے لیے انڈیا زندہ باد انڈیا آپ والوں ورلڈ کر لے گیا آنا میں حقانہ یہ چاہوں گا کل بھوم رہ کی بولنگ نیوزی لینڈ کے بلے بازوں کا ایسا نیچائے کی جیسے میرا بھائی ابھی ناچنے والا ہے کیا بے گے 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 اللہ کی السلام علیکم ورہا چکم ورہا چکم انڈیا بسی نیوزیلاڈ میچ ہونے جا رہا ہے یہ میرے پاس دونوں ٹیموں کے بیسٹ پلییرز ہیں انڈیا کب اپنگ زیادہ سنگ ہے یا نیوزیلاڈ کی انڈیا کی اپنگ سٹرانگ ہے افکوارس انڈیا جیتے گی انڈیا بہت اچھا کھر ہے تو انڈیا ہی جیتے گی ان کی باللنگ ان کی فیلڈنگ اور ان کی بیٹنگ بیسٹ اپسٹ ہے تو انڈیا ہی جیتے گی اپنینگ کی لہا سے تو میں کہوں گا انڈیا اس لئے سراؤں گے کیونکہ ایک تو وہ ادھر روحت ہے اور اس کے ساتھ شومان گل دونوں ہٹارز ہے اور دونوں ایک اگریسیو سٹارٹ لیں گے انڈیا کیوں انڈیا کیوں انڈیا کیوں انڈیا صلح لہر آرہیے میراد کو لینے کہ وہ کے لیے شرم ہے چوب امگل ہے وہ سارے چھوپ لینے وہ بولر پر اچھے ہیں آپ کو انڈیا کن کا سٹرونگ ہے انڈیا ای ای نیوزیلیند کا اپنےapa آپ کے ایسا ہے وسیلنگ کی انڈیا میں اللہ ابھی نظر بی Bey عامتической کی ترنبیٹ عائلہ 닙ی کم داشتہی اور었어 آپ کو معنی ملی اللہ انشاءاللہ 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 دانی کو حلال ہے آپ تک دشگوٹ بگر ہیں ایساire ستم ڈال گیخ علی رائد وٹشون بھائیں یا بولنگ دیکھیں یا میڈل آرڈر دیکھیں آپ آکڑے نکال کے دیکھیں شروع سے اب تک وہی سٹرونگ ہے کیونکہ انہوں کا ہوم گرون ہے جہاں پہ وہ کہیں سالوں سے کھیل رہے ہیں اور ان کا جو کمبینیشن بنا ہوا ہے وہ بہت ابھی تک ناقابل شکست ہے نیو زیلینڈ ہار ہار کے یہاں پہ پہنچ گیا ہے اللہ اللہ کر کے پاکستان اچھا پر فرمیز نہیں دی اسی وجہ پہنچے لیکن ہے جو انڈیا کا میڈل آرڈر بھی ہے اور جو میڈل آرڈر اسپیشلی ویراث کولی اور اس وقت جو اکیل راہل اور اس کے بعد بومرہ واسم اکرم کہتے ہیں کہ شہد بومرہ پہ مجھ سے زیادہ جو اٹیکنگ آور میں اس کا کنٹرل مجھ سے زیادہ ہو یہ بومرہ جو بولنگ کرتے ہیں اور ٹرینڈ بولڈ ہے لیکن وہ اتنا کارامت صاحبی نہیں ہو رہا ہے انڈیا کے پیش میں ہے تو مجھے لگتا ہے بھئی انڈیا ہی کمیں جیتے گا روہی شرمہ بڑی فوم میں ہے شمن گل بھی فوم میں ہے اڑا دیں گے سب کو اڑا دیں گے کسی کھاتے نہیں ہے کسی کھاتے نہیں ہے کیونکہ وہ جو جو ادھر گراؤنڈ ہیں اپنی کنٹری میں کھیل رہے ہیں زائری بات ہے وہ فیمیلیان ہے گراؤنڈ سے پیچی سے تو اسی وجہ سے ان کی ٹیم میں جیادہ سٹراؤنگ ہے آپ کو کہا رہا ہے انڈیا کی ہے اور اس میں روہ شرمہ بھی اپنے مجھے لگ رہا ہے آپ لائف ٹائم کے سب سے اچھے فیز میں اور فوم میں ہے جیسے وہ بولرز کو مار رہا ہے مطلب ہار اس روف ہو گیا جو مطلب وان فیفٹی سے اب آف بولنگ کر رہے ہیں ان کو بھی وہ ایسے مار رہے ہیں بچوں کی طرح تو ہمیشہ تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈومینٹ کریں گے کل بھی آپ کو کیا لگتا ہے جاں ایسے بھی انڈیا کی ہے کیونکہ ان کے پاس دنیا کے سب سے اچھے بیٹسن ہونے کے پاس ہے شبان گل ہے روشن میں وراد کھولی ہے تو اس وجہ سن کی بیٹسن لائنڈ زیادہ چھے وراد کھولی ہے ای لابی یو وراد کھولی سے لب کرتے ہوا بہت زیادہ لاب کرتا ہوں میں کل سنچری کرتا ہوں میں نظر آتے ہیں وہ آپ کو بیشک 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 ہندر پرسن وراد کھولی سنچری نہیں دبا سنچری کرے گا جی جی بلکل جہاں تک مجھے لگتا ہے بومڑا پورا فوم میں بکٹے لے رہا ہے آپ کو باتا ہے محمد سراج ہوگے ساری فوم میں اور پر سے جو نیا ان کا سپینر ہے کل دیب وہ بھی ذرا آپ کو باتا ہے فیموس ہے پاکستان باہر ہوگے ہم پاکستان انڈیا بھی مجھے لگا لیے کپیشے میں رہنا چاہیے جی یہ تو ہے کہ انڈیا بھی اب بھائی بن چکا ہے ہمارا بھائی ہے انڈیا والوں ورلکب لے گیا نا لیکن اوورال ٹیم کا کر دے کے تو بیلنس ٹیم نیوزیلینڈ کی ہے ان کی باولنگ سٹرانگ ہے ان کی فیلنگ اچھی ہے اور وہ میند کر رہے ہیں وہ نانشین ٹیم ہے لیکن مطلب وہ میند کر رہے ہیں تو وہ ڈیزارو کرتے ہیں میرے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا سٹرانگ ہے یا نیوزیلینڈ اوپننگ کے لحاظ سے تو میں کہوں گا انڈیا اس لیے سٹرانگ ہے کیونکہ ایک تو ادھر روہت ہے اور اس کے ساتھ شومانگل تو دونوں ہیٹرز ہیں اور دونوں ایک اگریسیو سٹارٹ لیں گے تو انشاءاللہ انڈیا کے حق میں جائے گا میڈل اوڈر کین کا سٹرانگ ہے کیونکہ ویراد کے لیے کہا ہے راہول آتے ہیں میڈل اوڈر میں تو میڈل اوڈر تو پھر وہ ساری کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ ویراد کو لیکیل راہول شریعہ سیار تو وہ تو پھر ساریوں کو ملا کے نیوزیلینڈ کے علاوہ ساروں کو ملا کے اوڈر میں لیکن دیکھیں میڈل آرڈر میں نا ویلیم سنجھے سے پلیئر ہیں نیوزیلینڈ کے پاس اور اس کے اس کے علاوہ ہیٹرز ہیں نیوزیلینڈ کے پاس نیوزیلینڈ ہائی سکور کر سکتی ہے اگر ساڑھی تین سو سے اوپر سکور کرلیں انہوں نے پہلے بیٹنگ کرکے تو انڈیا کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے میرے مطابق اب آجاتی ہے بات بولنگ پہ بولنگ لینڈ کن کی زیادہ سٹر ہو گیا دیکھیں انڈیا میں بولنگ بولنگ پچس ہے ہی نہیں تو بولنگ کتنی میٹر نہیں کرتی میرے مطابق انڈیا پچاس میں کر رہا ہے وہ سرلنگا کو کر رہا ہے اس کے علاوہ ٹیموں کو نہیں کر رہا سودہ فریقہ کو ایٹی تری بے کی ہے سودہ فریقہ کو ایٹی تری بے دیکھیں اس کے علاوہ بھی اسے افغانستان نے ان سے دو سو نوے سکور بنایا ہے ان کے خلاف تو نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی ان سے اچھا سکور کر سکتی ہے آپ کو بہت ترسے سے کمی تھی انڈیا کی بولنگ لائن میں مجھے لاغ رہا ہے کہ اس ورڈ کپ میں جونوں نے وہ گیپ جو فل کی ہے جس طرح بوم رہا سراج اور اس کے علاوہ جس طرح کلدیب نے سپن بول کر رہی ہے تو جو گیپ ترسے سے انڈیا کی بولنگ میں وہ فل ہو چکے تو اب انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں رہی ہے انڈیا کی بولنگ میں مطلب کہ آپ کہہ رہے کہ نیوزیلینڈ جیتے گی فائنزل اگر مقابلہ اگر انڈیا پہلے بولنگ کرتی کتنا ٹارگٹ دیتی بھی نظر آرہی ہے آپ کو نیوزیلینڈ انڈیا تین سو ساڑھ تین سو کے درمیان تارگٹ دے گی تو اس کے اس کے باوجود بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ نیوزیلینڈی جیتے گی میچ آپ کو وانسائیڈی نظر آ رہا ہے انڈیا جیتا ہوا وانسائیڈ تو نہیں شاید میچ میں تھوڑا رومانچک کھیل کا مظاہرہ ہو لیکن انڈیا جیتے گا دیکھیں نا انڈیا سارے مچے تو وانسائیڈی جیتا ہے وانسائیڈی تین چلو وانسائیڈی جیتے گا انڈیا بانسائیڈی جیتے گا بولنگ لینگ کی طرف اکر بات ہے یا پھر میڈل اوڈر میڈل اوڈر میں کن کا سوڑھ دارا ہی ہے انڈیا کا میڈل اوڈر سرانگ جیسے کہ وہ پتہ ہے ویراد کو لیا ہے اس کی شریہ سیر ہے جیسے کی سوریا کمار یاد ہے وہ بھی فارم میں جا رہے ہیں لاس میچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کا نیوزیلینڈ اتنا سرانگ نہیں ان کا میڈل اوڈر بلکل بھی سرانگ نہیں انڈیا یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں جتنا انہوں نے ڈومینٹ کر چکے ہیں تو ابھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ انڈیا جیتے گا تقریباً انڈیا یہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ نیوزیلینڈ کم بیک کر سکتے ہیں میڈل اوڈر کے ذریعے اس میں اس میں یہ ہے کہ پچھلے دوزار انیس کا ورلڈ کپ جو ہوا تو اس میں انہوں نے ان کو ہرا دیا تھا تو ہو سکتا ہے اگر اس میں ٹاس بہت نہ اہم ہوگا اس گراؤنڈ میں جو پچھلے پریویس میسیج آہ میچ چیز ہوئے ہیں اس میں نوان کھیڑے میں جو چیز کر رہا تو اس کو مشکل ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے اگر نیوزیلینڈ کے ٹاس جی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے تو اس بھی سائیڈر ہوگا آپ کے لحاظ میرے لحاظ یہ ہے میں نے پریویس جو میں چیز ہوئے ہیں اس کا ریکارڈ دیکھا ہے تو اس میں یہی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن آئے روحی شرما نے کہا ہے اپنے انٹرویو میں کہ نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے جو ابھی پریویس میچ میں ہو رہا ہے نا تو اس کے لئے آسے گر آپ سکور ایک تو بڑا میچ اور پریشر بھی ہوگا اگر پہلی ٹیم جو ہے نا بڑا سکور لگا دیتی ہے بوڑ پر بولنگ لائن انڈیا 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 سر جس پرید ممرا محمد شامی محمد سراج آپ کو نمبر ون بولر ان کے پاس سارے دوسری بات ہی نہیں ہے ان کا میٹھ ہینڈی انجر ڈو ہے جو مین بولر ہے تو ان کے پاس بولنگ اٹیک ان کا زیادہ سرونگ انڈیا بولنگ لائن انڈیا کی ہے لیکن ٹرینڈ بولٹ ہے کہ وہ لفٹ آم ہے تو انڈیا کے جو بیسٹ میں کو وہ ہمیشہ ہی نا جو لیفٹ آم بولرز ہوتے ہیں فاسٹ وہ تنگ کرتے ہیں تو وہ تو وقت گیا نا جب ہمارے شاہنشاہ پریتی کو جو ایشے کمی سکول پڑا اس کے بعد تو لیفٹ آم سارے ختم ہوگے ایسی آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن بال بال بھی نہیں ہو رہی نا ان سے ٹرینڈ بول سے جیسے وہ بولر تھا جس کیلیبر کا ہے اس اس طرح کے نا اس سے بولنگ بھی نہیں ہو رہی مجھے لگتا ہے انڈیا کی بیٹس میں نے انہیں نا دو دو کے سب بولوں کی لائن 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 دور کر دی ہے ایسی ہے جیسے روی شرما آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے جیسے وہ کھیل رہا ہے نا اپنے مطلب پرائیم پہ وہ کھیل رہا ہے اپنے نا کریئر کے تو وہ تو ایسے مار رہا ہے بچوں کی طرح تو دیکھیں اگر ایک دو ور یہاں کروشل ہیں اگر وہ کھیل جاتے سروائیو کر کے ٹرینڈ بولڈ کا تو پھر وہی چار سو والا ساڑھ تین سو والا سین ہونے کل بھی کیا لگتا ہے بولی لینڈ بولی میں تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ بولٹ اور اس کا بمراک کا کمپیٹیشن ہوگا تو امید جاتے میں نے لگائی ہو یہ ہے کہ بول جو ہے تیلے نیوزیلینڈ بین کرے کل کے لیے انڈیا زندہ آباد چلو پاکستان زندہ آباد لیکن کر کے لیے انڈیا زندہ آباد یہ دیکھو اس کے اوپر ولاڈ کو لیا اس کا نام ہے اور سپیشل اس کی بیوی کا نام انوشکا شرما صرف اسی کو نظر آئے گا باقی کسی کو نظر آئے گا